مجھے جل سے جل فرحان سے بات کرنی پڑے گی بلکہ ایسا کرتی ہوں کہ میں اسے فونی کر لیتی ہوں اتنی سیریس بات اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے آپا میں نے سوچا تو وہ آفیس سے آئیں گے وہ تھکے بھی ہوں گے تو تمہیں اس کا خیال ہے اسے ہے کیا؟ اسے کیا ہوگا تمہارا خیال؟ اسے تو اپنی بچیوں تک کا خیال نہیں ہے میں یہاں پر رزوان اور ختیجہ کی شادی کی بات چلا رہی ہوں اور وہ اپنے سر پہ سہرہ سجانے کی تیاریاں کر رہا ہے آپا میں پانے لے گا لو جی یہاں تو سینی کچھ اور چل رہا ہے بعد شادیوں تو پہنچ کی اور کسی کو کانوں گار خبر بھی نہیں ہونی تھی میں ہی بے اوقوف ہوں جو سب کو چھوٹ چھاڑ کے آپ لوگوں کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہوں اور آپ ہیں مجھے خبر ہی نہیں ہونی تھی آپ نے میں نے کیا کرنا تھا کونسی شادیاں حراب کر دینی تھی میں نے آپ کی میں ہی بے اوقوف ہوں جو غیر ہو جیسے سلوک ہونے کے باوجود بھی یہاں آکے پیٹ جاتے ہیں صحیح کہہ رہی ہو یہاں پر گھر الجڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور تمہیں اپنی فضول شکایتوں سے فرصت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تمہاری اپنی نہیں ہے تم اسے اپنا نہیں سمجھتی ہو لیکن فرحان تو تمہارا اپنا بھائی ہے نا اسی کا خیال کر لو اس کی معصوم بچیوں کا ہی سوچ لو بھائی جان کا خیال ہے مجھے اگر میں بڑی ہوتی نا تو بھائی جان کو دوسری شادی کا مشورہ بہت پہلے دے چکی ہوتی جب سے بھائی جان کی شادی بھابی سے ہو گیا نا وہ زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں میں تو بھابی کوئی کو سوروہ ٹھراتی انہوں نے بھائی جان کی زندگی سے ساری خوشیت چھیلی کسی کا گھر اجارتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی اگر میں تمہارے شوہر سے دوسری شادی کرنے کی بات کروں تو تمہیں کیسا لگے گا کیا سوچو گی تم میرے بارے میں اگر میں بھابی کی طرح رہنے لگ گئی نا تو یہ مشورہ دینے کی نوبت نہیں آئے گی وہ خود ہی دوسری شادی کر لیں گے دیکھو عبیرہ اب بہت مشکل ہے مرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے مرے لیے میں وہ تم سے شادی نہیں کر باؤں گا کیا تم سے تم بحث کرنا ہی بیکار ہے کیونکہ تم جیسا گھٹیا دماث اور دس گس لبی زبان ہم میں سے تو کسی کے پاس نہیں ہے اور خدا کے لیے اب اپنا موں بند رکھنا اور خبردار جو کسی نے مجھے روپنی کی بھی کوشش کی